بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دوست ساتھی خیریت سے ہوں گے جی تو ویورز آج ہم آپ کے لئے ایک اور بہت ہی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں تو کمرشل ریسپی ہے گرمیں بھی آپ یہ بنا سکتے ہیں بادام کا حلوہ بادام حلوہ کیسے بنتا ہے تو اس کی کیا طریقہ کار اس کی کیا تیاری ہے وہاں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو کو سکپ نہیں کریں آخر تک دیکھیں تو سب سے پہلے اس کے لئے جو میں چاہیے وہ ہے کھویا اس میں ہم نے لگانا ہے ڈیڑھ کلو کھویا لگانا ہے اس میں اور چینی ہم نے اس میں لگانی ہے تین پاؤ اس میں چینی بڑھا کے ہم رکھیں گے تو پہلے آپ نے بس تہلوے کی دیکھ اس میں ہم نے آدھا کلو چینی لگائی تھی اس میں ہم نے تین پاؤ لگانی ہے تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہاں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کڑائی میں ڈالیں گے پچاس گرام گھی گھی آپ دیسی بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ ڈالا گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اس میں ہم تھوڑی سی ڈالیں گے سوجی پندرہ گرام پندرہ گرام سوجی ڈال کے اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اس میں شامل کریں گے ہم دال ماش کا آٹا اگر آپ کے پاس دال ماش کا آٹا نہیں ہے تو آپ بیسن بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا بھی ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے کھویا بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا بیسن بھی ڈال دیا ہے اب ہم اس کو پکائیں گے اچھی طریقے سے سات سے آٹھ مہنے تک پکائیں گے اس کو دھیمی آج پہ پکائیں گے تیز آج پہ نہیں پکائیں گے وہ تھوڑا تھوڑا گھی بھی لگاتے جائیں گے تاکہ یہ نیچے سے پہنتا جو ہے اس کا وہ جلے نہیں وہ پکڑ نہیں کریں جی جو بھی ورز حلوہ جو ہے ہمارا کافیت تک ماش اللہ تیار ہو گیا پکنا شروع ہو گیا ہمارا حلوہ تو طریقہ کار اس کا یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی چیز سکپ نہیں ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے بہت ہی زبردست ریسپی ہے انشاءاللہ آپ کو ریسپی پسند آئے گی لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے ماری نئی ویڈیو آپ کو ملے جی ماش اللہ ہمارا حلوہ جو بلکل ریڈی ہو گیا تو اب ہم اس میں شامل کریں گے آپ یہاں پر ڈرائی فوٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کوئی سبھی ڈرائی فوٹ ہو آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں مدام بگرہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکوڈ گلو کوز بھی ہم نے ڈالا ہے اس میں پساس گرام لیکوڈ گلو کوز آپ نے لازمی لگانا ہے اس کو بھولنا نہیں ہے آپ نے کہ لیکوڈ گلو کوز جو لگا ہوگا تو اس میں اس کا ذائقہ جو ہے وہ بھی بڑھ کرا رہے گا اور حلوہ جو ہے آپ کا وہ بلکل ایک دم سوفٹ ہو کے پکے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہلوہ جو ہمارا ریڈی ہو گیا اب اس میں ہمیں لگائیں گے تھوڑا سا فوڈ کلر یہ زردہ کلر ہم نے اس میں لگایا فوڈ کلر ہے تو جو چیز ہے ہمیں آپ کے سامنے لگائیں گے اس میں کوئی ڈکی چھپی بھی بات نہیں ہے تھوڑا سا ہلوہ ہلوہ کا کلر ہم تیز لگائیں گے تھوڑا اس کو پکائیں گے تو اس کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے گا کلر اس کا ہلکا ہو جائے گا تھوڑا سا گھی بھی لگا دیں گے ساتھ میں آپ نے ڈیڑی کے لوگ خوئے میں سے صرف 200 گرام گھی لگانا اس سے زیادہ گھی نہیں لگانا ہلوہ ہمارا جوہاں بلکل ریڈی ہو گیا کلر بھی اس کا ماشاءاللہ زبردست ہو گیا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اوپر کلر زیادہ لگے گا جب نیچے پکے نیچے اترے گا تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا ماشاءاللہ کلر بھی چینج ہو گیا اس کا ہلوہ ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہم نے اس کو ایک ڈش کے اندر ڈال دیا اب اس کو پر ہم بیدام جو گارنش کر دیں گے اس طرح سے بیدام لگا کے تو اس کو ریڈی کر دیں گے ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور سبسکرائب کریں شیف مونیر کو اجازت دیں اللہ حافظ فی امان اللہ